دوستوں بکریوں کو دانا مصرن بھگو کر کے دیں یا اوبال کر کے دیں بھائی بہت سارے پرشن بکری پالک بھائیوں کے اس ریلیٹڈ آ رہے تھے میں نے لگاتار کمنٹ دیکھے تمہیں مضبور ہو گیا بھائی آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنانے کے لیے دیکھئے جب بھی ہم دانا مصرن ہمارے بکریوں کو دیتے ہیں تو ہمارے مند میں یہی آتا ہے کہ یار ہم بھگو کر کے دیں تو اچھا رہے گا یا اوبال کر کے دیں تو اچھا رہے گا تو بھائی دیکھئے الگ الگ باتیں ہیں میں ساری آز آپ لوگوں کے لیے کلیر کر دیتا ہوں کچھ ایسے اناز اور کھلیاں وغیرہ آپ کو پیچھے دیکھ رہی ہے پینل پر ہم نے رکھ رکھی ہے دیکھئے کئی جو بکری پالک بھائی وہ کیا کرتے ہیں وہ کھلی کو بھی پسوا لیتے ہیں کھلی مطلب کھل کیک تو کھل کو بھی پسوا لیتے ہیں ادھر اناز کو بھی پسوا لیتے ہیں چوکر بھی پسوا کر کے تیار رکھتے ہیں ساری چیزوں کو پسوا کر کے اور وہ تیار رکھتے ہیں اور ایک نشت ریشوں میں کئی بھائی تو ملا کر کے بھی رکھ دیتے ہیں کہ دس دن کا بیس دن کا آپ نے ایک ساتھ ملا دیا اور ملا کر کے رکھ دیا اگر آپ ایسا کر رہے ہیں ملا کر کے رکھ رہے ہیں تو پھر آپ دو سے چار گھنٹے بھائی کم سے کم چار گھنٹے بھی گھو لیتے گا دو گھنٹے کم رہے جائے گا چار گھنٹے آپ اسے بھگو کر کے دیں تو بہت ہی اچھا رہے گا بھگو کر کے دینے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو کن ہے وہ بھی کمجور ہو جاتے ہیں سپاچے ہو جاتے ہیں اور اس کی جو نیوٹریئنٹ ویلیو ہے جو پوسکتتو اس میں ہے وہ سارے کے سارے بنے رہتے ہیں اُبالنے سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہم جیادہ پکا لیتے ہیں جیادہ اُبال لیتے ہیں جیادہ پکانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو نیوٹریئنٹ ہے جو پوسکتتو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور محنت بھی لگتی ہے اوبالنے میں تو یہ بات ہے حالانکہ اوبالا ہوا جو بھی پس وہ کھاتا ہے وہ ایزیلی کھاتا ہے اور ایزیلی پچاتا ہے یہ آپ کو پتا ہے تو اگر آپ کی بکریاں بھگو کر کے دیئے وے کو اگر پچانے لگ گئی اچھی طریقے سے دائجسٹ کرنے لگ گئی آفراد دست کبج کسی پرکار کی کوئی شکایتیں نہیں ہیں تب تو بھائی بھگاو کر کے دیا ہوا بہت شاندار کام کرے گا بھگو کر کے جب آپ دیتے ہیں تو اس کی جگالی کو اور اس کی مینگنی کو دیکھئے اس کی جگالی پروپر آ رہی ہے it is best ہے رومینل مومنٹ بھی دے سکتے ہیں اور رومینل کی طرف ہاتھ انگولیاں رکھ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رومینل مومنٹ پروپر آ رہا ہے best ہے اور اگر مینگنی ایک دم سے بندی ہوئی جو اچھا جو فارم ہوتا ہے مینگنی کا وہ فارم میں کر رہی ہے اس کا ملدہ بھائی best ہے تو ایسی کنڈیسن میں آپ کو بدلاؤ کی آشکتہ نہیں آپ بھگو کر کے دیتے رہی ہے لیکن اگر بھگو کر کے دینے میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پروپرم ہو رہی ہے آپ پر آ رہا ہے کچھ نہ کچھ سکاہتیں ہونے لگی ہے تو پھر آپ ان پسوں کو اُبال کر کے ہی دیں اور جب اُبال کے دیتے ہیں یعنی پکا کر کے دیتے ہیں تو اس کنڈیسن میں دھیان رکھئے گا کھلی کو الگ رکھئے گا اگر آپ پکا کر کے دے رہے ہیں تو کھل کو الگ رکھ دیجئے اناج کو الگ رکھ دیجئے چاہے اناج میں چوکر وغیرہ چوری وغیرہ سب ملا دیجئے ان کو تو آپ بھگو کر کے دیجئے یہ کھلی کو تو بھگو کر کے دیجئے ان کو آپ پکا کر کے دے سکتے ہیں اناج کو پکانا اچھا رہتا ہے جہاں تک ہو سکے چوکر یا چوری کو بھی آپ الگ رکھئے اور اسے بھی بھگو کر کے ہی دیجئے تو اناج کو پکا لیجئے چوکر چوری کو بھگو دیجئے ادھر کھلی کو بھی بھگو دیجئے اور پھر دیجئے یہ تو ہے بیسٹ طریقہ یعنی جس میں بھگونا بھی آ گیا اور اوبالنا بھی آ گیا دونوں کا مکسپ ہے بیسٹ طریقہ لیکن ہم کر نہیں پاتے ہیں تو اسی لیے آپ اگر دائجسٹ کر رہا ہے آپ کا پسو تو آپ بھگو کر کے بھی دے سکتا ہے نیوٹریئنٹ ویلیو بھگو یہ ویکی اچھی رہتی ہے اور پاچن سکتی جو ہے وہ ہم پکا کر کے دیتے ہیں اور کھلی کو بھگو کر کے دیتے ہیں چوکر چوری کو بھگو کر کے دیتے ہیں تو پاچن سکتی اس میں مضبوط رہتی ہے تو آپ اپنے ویویک کے حساب سے اور آپ کی بکریاں کس طریقے سے سوٹے بل ہے اس کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں اور اچھا سے اچھا فائدہ لے سکتے ہیں